بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد شفیق امینی اس وقت بحیثیت خائمقام امیر تاریخ لبائک یا رسول اللہ پاکستان مخاطب ہوں لیاقت باقی گرد و نوا میں ہزاروں کارکنان موجود ہیں جن کی جذبات بھی کافی بڑھگی ہوئی ہیں اور وہ ایک اشارے کی منتظر ہیں مگر ہزاروں پولیس اور رینجرز کی موجودگی میں ایک خنریز تصادم کا خطرہ ہے جس میں دونوں طرف سے سینکلوں ہزاروں افراد کی شہید ہونے کا خطرہ ہے جو کہ پاکستان اور اسلام دشمنوں کا ایجنڈا ہے لہٰذا تاریخ نے ملک اور اسلام دشمن اناثر کے اس مضمون مقاصد کو ناکام بنانے کے لیے عراقی نے مجلس شورا کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کا عیسال سواب پروگرام تحکم ثانی مؤخر کیا جا رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد آئندہ کے لیے لاحی عمل کا اعلان کیا جائے گا جبکہ قبلہ امیر المجاہدین اور پیشوائے آل سنت سمیت مرکزی قائدین اور تیس چالیس ہزار کارکنان اور آل سنت و جماعت کے جتنی بھی اسیران ختم نبوت ہے حکومت وقت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور ان تمام اسیران ختم نبوت کو رہا کریں اس ملک کے سواد عظم آل سنت و جماعت کے پر امن لوگوں کو اشتعال نہ دلائے اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ ملک میں افراد تفریح ہو اور ہر روز ہزاروں لاکھوں پولیس رینجرز روڈوں پر ہو اور ہم ان کے سامنے روڈوں پر ہو تو بے شک اپنا خواہش پورا کر لیں مگر عشقان رسول کسی بھی صورت آسیہ ملونہ کو باہر نہیں جانے دیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں اور یہ پکڑ دکڑ یہ سب آسیہ ملونہ کو باہر لے جانے کے لیے ہو رہی ہے ہم لاکھوں ہزاروں قربانیاں بھی دیں گے شہادتی بھی دیں گے مگر کسی بھی صورت آسیہ ملونہ کو اس ملک سے فرار نہیں ہونے دیں گے لہٰذا حکومت وقت ہوش کے ناخن لے اور اس سزا کو بحال کرنے میں ادارے اور حکومت وقت اپنا کردار ادا کر لے اور اسیران ختم نبوت کو فل فور رہا کرے اور اس ملک کو خانہ جنگی سے بچائیں بسورت دیگر تمام تر حالات کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہوگی لبائک 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 یا رسولت